بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں اللہ کے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائی سے پچھے بماری سے پچھے آمین تو آپ سب کو دیسی کھانا ڈپسین ویلاگ پہ خوش حمدید شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو آج رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے کھانے اور ساتھ میں پیارے پیارے سے برسات کے سین تو برسات میں دیکھا آپ نے کہ گھر سارا جوانا کیسے طرح سے خراب ہو گیا لیکن پھودے ماشاء اللہ سے اتنے پیارے ہو چکے ہیں جنہیں دیکھ کے دلی خوش ہو جاتا ہے چلیں جی چلتے ہیں ابھی سبزیاں بنائیں گے آج ہم جس میں ہم نے بینڈی لی ہے ساتھ میں ہم نے قدو لیا ہے اور ساتھ میں ہم فریش فریش لیں گے کرے لے تو یہاں سبزیاں تو میں نے برتنوں میں نکال لی ہیں ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جلدی سے دو لیتے ہیں تاکہ یہ خوشک ہو جائیں پھر ہم لوگ اس کی کوکنگ کرنے والے بنیں تو خیر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے موسم کتنا ہی پیارا ہو چکا ہے اور پودے اکڑم سے لدے ہوئے ہیں سر سبز ہیں جسے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ جلدی سے بینڈی بھی دو لیتی ہوں اور سبزیاں بھی ماشاء اللہ سے آپ جوانب بہت ہی پیاری سبزیوں کی جو سبزیاں ہوتی ہیں کہ تم فریش فریش بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور پیاری ہونے کے ساتھ ایک گزائی سے بھرپور بھی ہوتی ہیں قدو کو پچھلتی سے دو لیتی ہوں بینڈی کو دو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پانی میں رکھا ہے تاکہ اسے بعد میں ہم جالنمہ بطر میں نکالیں اور یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے جی ہاں تو ماشاء اللہ سے یہ سبزیاں تو دل چکی ہیں ابھی چلتے ہیں ہم لوگ فریش فریش کریلا توڑنے کیونکہ سبزی جوانب ہر ایک کھانی چاہیے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند آپ کو ہر ایک سبزی جوانب ضرور کھانی چاہیے کیونکہ سبزیاں صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تو سبزیوں کے پاس پہنچتے چلیں گے ابھی ہم چلی سے کریلے کی طرف تو فریش فریش کریلا ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں لگے ہوں ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور مزے کے لگ رہے ہیں تو کریلے ہم لوگ یہاں سے توڑتے چلے اور ساتھی ساتھ میں ان سبزیوں کو اکتم مزے سے اور ایزی ٹیپ سے کیسے کھک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے تو ساری سبزیوں کو ایزی ٹیپ کے ساتھ چھٹ پڑ سے اور ٹیسٹ فول بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو بتاتے چلیں گے جی ہاں تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جی فائنلی اپنے کیچن میں اور یہاں جدی سے ہم لوگ جو انہاں اپنی پیاری پیاری مرکیوں کو تھوڑا دانت ان کا تھوڑی سبسی یہ تھوڑا ان کی پسندیدہ چیزیں دیدنے گے تاکہ یہ تھوڑا کھا پی لے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزے سے یہ کھا رہے ہیں جہاں میں نے سبزی پیاری پریک پریک کٹ کے ان کو دیا جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے مرکیوں کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ انہیں دونوں چلو میں آگ جلالی ہے تاکہ ہمارا کھانا بنے جلدی اور ٹائم بچاتے ہوئے ہم لوگ ککنگ کر سکیں جی ہاں تو پین میں تھوڑا ککنگ آئل شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں اور تب تک ہم لوگ چلتے ہیں سبزی کی طرف سبزی میں لیا ہے یہاں میں نے قدو اور قدو کا ہلکا سا چھلکتانہ اس کی زیادہ لیئر متتاریے گا اور بس اسی طرح سے آپ نے اس کی پیلنگ کر کے رکھتے جانا ہے تو اگر یہ پیلر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے ہاتھ بھی بچ جائیں گے اور جلدی بھی ہو جائے گی اس لئے جب بھی قدو استعمال کریں تو آپ اس کو جو ہے نا پیلر کے مزے پیل کیجئے گا بجائے اس کے کہ چھوڑی سے آپ رگرنے بیٹھے جس سے آپ کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں اور کالے ہونے کے ساتھ ساتھ قدو کا جو انہیں صاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ نے پیلر کی مزے کیا تو آپ آسانی کے ساتھ کریں گے آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی جی ہاں تو ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں جی قدو کتنا ہی پیارا ہے ایک دم نرم نرم مزے مزے کا قدو شریف آ چکا ہے یہاں اب ہم اس کو جلدی سے کچھ اس طرح سے سلائسیز میں کٹ لیں گے اگر آپ کو یہ سلائسیز میں پسند ہے تو بھی یہ بہترین تیار ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ ایک دم بھلائی جیسا پسند ہے تو بھی کام ہو جائے گا تو دونوں طرح کی ریسپی کو ایک ہی ٹرک میں کیسے آپ بنا سکتے ہیں آج ہم بنانا بتائیں گے آپ کو جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے کس طرح سے قدو کو پیارے پیارے سے قدو میں کٹ لیا ہے اب جیسے ہی قدو کو کٹ لیا آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ چلی سے فردر تھوڑی ریسپی کی طرف چلیں گے جہاں ہم نے لیا ہے لسن اور اس یہاں اچھے سے آئل کے ہلکے سے گرم ہوتے ہیں ہم نے یہاں لسن شامل کر دیا ایک مٹھی بھر کے تاکہ یہ بھی ساتھ میں فرائے ہوتا چلے اسی کے ساتھ ایک عدد سبز مچ لیا ہے میں نے یہاں کیونکہ بہت زیادہ تکی ہے تو اس میں میں نے چار کٹ لگائے چار پیس کی اس کے دو کٹ لگائے اور اس کو بھی آئیڈ کر دیا اسی میں اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پیاز اور پیاز جو ہے وہ آپ نے لینی ہے ایک عدد میڈیم ٹو سمال سائز کی پیاز لینی ہے آپ نے اس کو بھی بیرک بیرک سلائسیز میں کٹیں اور اٹھائیں اس کو یہاں سے اور اسی آئل میں اس کو بھی تار دیجئے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں مزید ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم نے کون کون سی سبزی ایڈ کی ہے جیسے یہ اپنے سبزی شامل کر دی اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی پیسی ہوئی لار میں شامل کرنی ہے دنیا پاورڈر شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ اور ساتھی ساتھ میں اس میں جائے گا ہلدی پاورڈر ہافٹی سپون آپ دیکھیں یہ ساری مسالہ جلچانہ آپ نے فوراں سے پیاز کے ساتھی شامل کرنے ہے اور ساتھی ساتھ میں اس میں نمک جلا گیا اس میں چلائیں چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں اب ان مسالہ جات کو آپ نے بھوننا ہے باقی سبزیوں کی ٹینچن لینے کے آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے پکیں گی ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بس آپ نے مسالہ جات کو بھون لینا یہاں تک کہ مسالہ جات کی خوشبو آنے لگے ساتھی ساتھ میں ہم کریلے کی طرف چلیں گے کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ مسالہ کام وائنڈ اپ کرنا ہے اب کریلے کی کٹنگ کیسے کرنے ہیں فسٹ آف آل آپ میٹ سے کٹ لگائیں سارے کریلوں کو چیک کریں آیا کہ ان کو کیڑا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا نا کیونکہ اگر کیڑا وغیرہ لگا ہوگا تو بعد میں آپ کوکنگ کے ڈیورنگ مشکل ہو جائے گی اس لئے پہلے سے اس کو چیک کریں اس کے بعد اگر بیج سخت ہو چکی ہیں تو وہ نکال لیں اگر نہیں سخت ہوئے تو پھر آپ اس کی کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لیں تھوڑی لمبے لمبے سلائسی میں باریک باریک سی کٹنگ کر لیں جگہ کریلہ جو ہوتا ہے شوگر پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے چھٹکارہ چاہتے ہیں اور سٹوپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کریلے کا استعمال کر لیں اگر آپ کچھا نہیں کھا سکتے تو پکا تو ایٹلیس ضرور کھائی گا جیسے ہی مسالہ جت بن گے اس کے بعد آپ نے اس میں قدو شریف کے سلائسیز شامل کر دینے ہیں اور قدو شریف کے سلائسیز کو شامل کرتے ہی اس میں پھر سے ایک دفعہ چمچ جلا لیجئے گا تاکہ مسالہ جات جوانا وہ قدو کو بھی تھوڑا سا لگ جائیں اور قدو کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ملنے والا ہے ایک یونک سا ٹیسٹ ویسے تو قدو کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے بس ابھی ہم اس کو جلدی سے کور کرتے ہیں اور کور کر کے ہم اس کو دیں گے دس منٹ ہلکی آنس پہ اب دس منٹ میں اس کی کوکنگ کیسے ہو جاتی ہے وہ آپ دیکھتے چلے گا لیکن اس کے ساتھ ہم دوسری رسپی کی طرف آگئے یہاں میں نے کوکنگ آئل شامل کیا آئل کے ساتھ ہم نے یہاں کریلا شامل کر دیا ہے اور کریلے کو یہاں ہم ہونے دیں گے فرائے اور تب تک ہم لوگ جلدی سے بندی کی طرف آگئے ہیں اب بندی کی کریں گے ساپ سپائی ساتھ میں کریں گے آپ نے کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی اے ٹو زی ہم آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کا کھانا بنے ایک دم لزیز اور آپ کو ملے ڈیر سا بیار اپنی فیملی سے تو جس کے لئے آپ کھانا بناتے ہیں اتنے پیاسے تو دیفنیٹلی وہ اس کے موں سے آپ کے لئے دعا تو نکل ہی آتی ہے اگر وہ نہیں بھی دینا چاہتا تو پھر بھی اس کے موں سے دعا نکل آئے گی کیونکہ جب کھانا ہوتا ہے مزے کا تو سب کی طریفیں زبان پر آ ہی جاتی ہیں بے چک جتنا مرضی روک کے بیٹھے ہوں جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کریلے کا گلر بہت ہی پیارا ہے تو یہ کریلہ جو کہ بگنم فریش بھی ہے کڑوا بھی نہیں ہوگا اور یمی یمی بھی ہوگا کرسپی بھی ہوگا اور یہ آج ہم جو بنانے والے ہیں کریلہ پراز بینڈی کی سب سے مکس ہوگی اور اسے کھانے کا بہت ہی مزائے گا سب کی یہ فیورٹ ہوگی جی ہاں تو ابھی ہم بینڈی کی طرف آگے جس آئل میں ہم نے کریلے کو کیا فرائے اس میں چلی گئی بینڈی تو کریلہ سائیڈ بھی ہو کے بیٹھ گیا بینڈی آگئی اب اس میں ایک تفاہ چمچ لائے تاکہ ساری کی ساری بینڈی کو اچھے سے آئل لگ جائے جیسے آئل لگیا اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے ہونے دینا ہے اور اس کا اس طرح سے پیارا سا کلر آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے تو یہ پیارا سا کلر تو آ چکا ہے خیر ابھی ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے بینڈی کو آئل سے الگ کرتے چلیں گے تو یہاں بینڈی کو آئل سے آپ نے کس طرح سے الگ کرنا ہے آپ نے کسی بھی چاری نما چمچ کے اوپر بینڈی کو شامل کرنا ہے تھوڑی دیر کیلئے کرائی میں روک کر رکھنا ہے تاکہ اس میں سے آئل سارا بہچ جائے اور بینڈی ساری جوانا الگ ہو جائے جیسے ہی بینڈی الگ ہو گئی اور اس گرما گرم آئل کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیجئے گو کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور تب تک ہم لوگ جلدی سے لسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کار لیے ہیں اور اس لسن کو اسی آئل کے اندر ہم کریں گے لائٹ فرائی اس کو زیادہ ڈی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ اس کو آپ نے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لینا جیسے اس کا کلر چینج ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ بہت بینڈی بلس کریلا کی ریسپی میں اسی کے ساتھ ہم نے اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ادھرک شامل کر دیا ہے اس کو بھی فرائی کرتے چلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ چلنے والے ہیں ابھی مسالہ جات کی طرف مسالہ جات میں سب سے پہلے آپ نے فسی ہوئی لان مید شامل کریں جس کا فرائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈھنیا پوڈر شامل کرنا ہے ساتھ میں حالدی پوڈر شامل کرنا ہے اور یہ مسالہ جات شامل کرنے کے بعد آپ نے نمک شامل کرنا ہے نمک کتنا شامل کرنا ہے جو بینڈی بلس کرے لیں کیلئے کافی ہو کہ مسالہ کے ساتھ ہی تو دوستی ہونے والی ہے آپ بینڈی پلس کریلے کی جب مسالے کے ساتھ دوست ہی ہوگی تو تب ہی چاہاں کہ یہ مزیدار سی سبزی تیار ہوگی جیسے مسالہ جت کو اچھے سے بھون لیا اس کے بعد آپ نے اس میں ٹماتر کی پیوری شامل کرنی ہے تین از از آپ نے میڈیم سائز کی ٹماتر لینے ہیں اس کی پیوری تیار کر لینے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے نا بہترین ہے بہترین اور اس طرح کی جو خوشک بینڈی پلس کریلے کی سبزی ہے نا یہ آپ بنا کے ایک ویک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور اس کے ٹیز سے بربور فائدہ اٹھائیے گا جی ہاں تو ماشاءالہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک دم مزیدار سی مسالے دار سی خوشک سبزی ہو چکی ہے دم پر تھوڑا سا مزید پکا لیتے ہیں اور فائنلی یہ بینڈی اور کریلے کی سبزی بنانا مجھ بولی اور فیڈ بیک میں بتانا مجھ بولیے گا جی کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی سپیشل مزیدار سی یونک سی رسپی اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں یہاں قدو میں کیا ہوا دلیاں تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہوں گی اور اب ہم اس کی یہ والی سبزی کو اگر آپ دوسرے طریقے سے انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں فرس لی ماشاءالہ سے آج کی مزیدار سی بینڈی کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ جو دیکھنے میں بے حد لذیس ہے سبزیوں کی دلیوں کو تھوڑا نرم پڑھنے دی جائے تھوڑا گھم ہونے دی جائے تو ہلکی سے اس میں لکڑی کا جمعہ چلائی گا جسے سبزی ہو جائیے ایک دم بلائی جیسی شکر الحمدللہ آج کی دونوں ریسپی ہو سکی ہیں تیار جو کھانے میں بے حد لذیس ہیں دعا کے جو اللہ خیر رکھیں ہم سب کے کھانوں میں برکر دے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں اور فائنلی لے جلتی ہوں آپ کو آج کی سبزیوں کے بلکل قریب جو کہ آپ کو کلیر احتم بتاتی چلوں گی کہ یہ ہے آج کی ہماری یہ سبزیاں اسی کے ساتھ مجھے زیادی جی آپ نہ خیار رکھیں اپنے گھر بلوں کا خیار رکھی کا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہے مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ ہم بلٹیپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھی گا اللہ حافظ